بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے راشد خان ان کا سوال ہے حیزل کے معنی کیا ہے مفتی صاحب بتلا دیجئے حیزل یہ لفظ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنری کے اندر کافی تلاش کے باوجود یہ حیزل نام ہم کو نہیں مل سکا اس لئے حیزل یہ کسی اور دوسری زبان کا لفظ ہو تو ہم کو معلوم نہیں ہے باقی اردو عربی فارسی ان تینوں زبانوں کے اندر تو یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے یہ نام رکھنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں یا بچی کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے چونکہ اگر نئے نام ہم رکھتے ہیں جو مانا کے اعتبار سے اچھے نہ ہو یا اسی طریقے سے جن کا کوئی مانا موجود نہ ہو ایسے نام رکھنے سے مانا کیا گیا ہے ایسے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے نام ہمیشہ بامانا ہونے چاہیے اچھے مانا والے ہونے چاہیے چونکہ ناموں کا اور مانا کا بچے کے بچی کی ذات پر اثر پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ ہم کو اچھے مانا والے نام رکھنا چاہیے نئے نام کی وجہ سے ہم کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کریں بلکہ اچھے مانا والے نام رکھیں یا صحابہ صحابیات کے ناموں پر اپنے بچے اور بچوں کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ ہو عالم موسیقی